اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کے مین کیا ہے بارڈی اپ ڈا مین کیا ہے سی پلس پلس سٹیٹس سی پلس پلس سٹیٹس منز کیا ہے گیٹ سی ایج ہم کس نے استعمال کرتے اور ریٹرون زیرو کیا ہے مین پنکشن کیا ہے مین پنکشن ایک ایس اف وانڈ ہے جہاں سے آل سی پلس 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 پروگرام جو ہے نا سی پلس پلس کے تمام وہ مین پنکشن سے ہی اپنا ایکزیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں مین پنکشن یہ میٹر نہیں کرتا کہ مین پنکشن کہاں پر ہے یہ پہلے ہیں بعد میں لکھا ہے بس جب ہیڈر پائر ہے اور اس کے بعد میں مین لکھا ہے تو مین اپنے پلس 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 پروگرام وہاں سے جو ہیں اپنے ایکزیکیوشن سٹارٹ کرتا ہے اور جو بھی پنکشن اس کے پنکشن کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ سب سے پہلے ہی ایکزیکیوشن سٹارٹ کریں گے وہ سٹیٹمنٹ جو بھی ہم نے لکھے مین پنکشن اس وجہ سے ہر سی پلس پلس پروگرام میں مین پنکشن لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر پروگرام کی ایکزیکیوشن فانڈ جو ہے نا وہ مطلب کہ ایکزیکیوشن فانڈ جو ہے نا اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ایکزیکیوشن سٹارٹ کریں اس لے مین لازمی ہوتا ہے مین پنکشن اور مین پنکشن کا سینٹیکس یہ ہے کہ پہلے مین لکھے ایم اے آئی انسپیلن اور اس کے بعد جو ہیں نا یہ سمال بریکٹ جو پیرینٹس اس کے انگلش میں یہ لگاتے ہیں مین کا سینٹیکس ہے اس کے بعد باڈی اپ دے مین پنکشن مین پنکشن کی باری یہ کیا ہے پیرینٹس کے بعد ہم مین پنکشن کی جو ہے نا باری شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم پیرینٹس کے بعد ہم بریس لگاتے ہیں وہاں سے مین پنکشن کی باری جو ہے نا وہ اس پہ کرلی بریس کے اوپن ہونے سے مین پنکشن کی باری شروع ہوتی ہے اور اس کو کلوز کرنے سے مین پنکشن کی باری کی سکوپ ہتم ہوتی اس کو سکوپ کہتے ہیں مین کی سکوپ اس بریکٹ سے لے کر اس بریکٹ تک ہے اپنے والے بریکٹ سے لے کر کلوس ہونے اور بریکٹ تک ہے مینٹ پنکشن کا سکوپ جب مینٹ پنکشن ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو جو بھی انسٹروکشن مینٹ پنکشن میں لکھے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹاسک جو ہے نہ وہ پرپرم کرتا ہے چاہے وہ جس طرح کا کوڈ بھی ہو اسی دو ویریابل کو جمع کرنا ہو کیا ہو کیا ہو پتہ نہیں ہو پروبرامر پر ریپینڈ کرتا ہے کی ضرورتی ریپینڈ کرتا ہے مینٹ پنکشن کی بارڈی میں جو ہے نا سی پلس پلس سٹیٹمنٹ لکھ کے جاتے ہیں سی پلس پلس سٹیٹمنٹ کیا ہے سی پلس پلس سٹیٹمنٹ یہ سیم پر یا کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہوتے ہیں جو کچھ پیدا کرتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیٹمنٹ کس طرح کا ہے تو وہ ایک طرح کا جو پیدا کرتا ہے یہ ایک انسٹرکشن ہوتی ہے کمپیوٹر کو کہ وہ اس طرح کا ایکشن لے لے چاہے جو بھی کوڑ پر ایکزامپل ہم نے آپ پر لکھا ہے سی اوٹ خلو ورڈ یہ ایک سیمپل ساسی پلس پلس سٹیٹمنٹ ہے سی اوٹ خلو ورڈ یہاں سے بینر جو ہے نا یہاں سٹارٹ لیتے ہیں وہ ہلو ورڈ پرینڈ کرتا ہے کنسول سکرین پر سی اوٹ خلو ورڈ کا مطلب کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ صرف سکرین پر خلو ورڈ سکرین پر لکھاتا ہے اور اور کچھ کام نہیں ہے اس کا صرف خلو ورڈ لکھتا ہے سی اوٹ جو ہے یہ اس کا سینٹ ایکس پیرو دو ایکس جو ہے نا ایک گریٹر دین نشنل لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد خورس میں جو بھی لکھتے ہیں وہ وہ ہی طریقے سے سکرین پر لکھائی دے گا اگر خورس نہیں لگاتے تو پھر وہ کسی ورئیبل کا ویل ہوگا یا کچھ اور ہوگا پھر سکرین پر ہمیں ویلی بلکہ جو ہے نا اس کی جو ویڈیو ہے وہی دکھائی دے گا آرخورس میں جب جو کسی دکھتے ہیں تو وہی طریقے سے سکرین پر لکھائی دے گا اور سی اوٹ جو ہے نا یہ سی پلس پلس آؤٹپٹ جو ہے نا آئی او جو ہے آئی او جو ہم لکھتے ہیں تو ایک انپوٹ ہے آؤٹپٹ ہے آؤٹپٹ سٹریم والا جو ہے نا اس کا ایک سٹینڈر نیم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سکرین پر کریکٹر کی ایک سیکوینس کو انزرڈ کرو مطلب ڈسپلی کرو اس کیس میں جو ہے نا وہ ہم نے اللہ ورڈ لکھتے ہیں تو یہ سکرین پر شورتا ہے اور جب ہم سٹری آؤٹپٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے آئی او سپلیم ہیڈر پائل لکھتے ہیں get ch کیا JetsCh is a function Get ch This is a strand library function defined headerPile جب ہم get ch اپنے پروگرام میں استعمال کر رہے ہیں تو headerPile جو ہے اس کا ناہم ہے کانیو ڈاٹ ایج سی او این آئی او ڈاٹ ایج یہ ہم ضرور اپنے پروگرام میں ڈیکلیئر کریں گے ہیڈرپائل میں ہیڈرپائل ہے ہیش انکلوڈ لکھیں گے اسے پہلے اور پھر یہ لکھیں گے اور گیٹ سی ایج کا پنکشن کیا ہے یہ یوزر کو یہ سکرین کو رکھتا ہے یوزر کے انفوٹ کے ارئے سکرین کو کیج کرتا ہے مطلب ہم جو پروگرام لکھتے ہیں جب وہ ہم رنڈ کرتے ہیں تو وہ سکرین جو اینا وہ پوراں باگ جاتا ہے اس لئے ہم گیٹ سی ایج لیتے ہیں تاکہ یوزر کے انفوٹ تک ویٹ کرے تاکہ آؤٹ پوٹ ڈسپلی ہو جائے ویسے بھی جب ہم گیٹ سی ایج نہیں لکھتے تو پھر بھی پروگرام اپنے پنکشن کرتا ہے لگے آؤٹ پوٹ بہت جل باگ جاتا ہے سکرین ایک جلک سا دکھا تھا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے کیا ڈسپلی ہو اسکرین ڈیٹرن ڈیویرو کیا ہے ڈیٹرن ڈیویرو جو ہے نا یہ مانگ مین پنکشن کو اس طرح بناتا ہے کہ وہ اپریٹنگ سسٹم کو سارا کنٹرول دیتا ہے کہ پروگرام جو ہے نا وہ ایکسی کیوٹ ہوا ہے اور اپریٹنگ سسٹم پھر اس کے ایٹرن ویڈیو کے مطابق ایکشن لیتا ہے کہ ایٹرن میں جو کیا ہے اگر پروگرام ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو وہ اس کو کلوز کرتا ہے جو ہے نا وہ ریٹن کوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوڈ ہم ریٹن کے ساتھ زیور لگاتا ہے تو یہ پریڈن سسٹم کو بتائیں کہ پروگرام صحیح طور پر ٹرمیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے سی پلس پلس کے پروگرام یوں این آئیس کا اپنے خاص سٹرکشر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پروگرام کو لائنوں میں کٹا کرتے ہیں کہ وہ ریڈنگ میں آسان ہو جب دو تین چار لائن ہو پھر مسلا نہیں کرتا لیکن جب ہزار دو ہزار لائن کو لگتے ہیں تو پھر اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے جس لئے ہم پروگرام کو الگ الگ لائن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سی پلس پلس میں اس ٹریک رول نہیں ہے کہ ضرور خامہ مطلب پروگرام کو الگ الگ لائن میں لکھیں اگر آپ ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں تو بھی اگزیکیوٹ ہوتا ہے ہم نے جو ہے نا اگزامپل دی ہے اس طرح انٹ پین لکھتے ہیں پھر پریکٹ الگ لائن میں لکھتے ہیں پھر مین بند کرتے ہیں یہ کوٹ ہم ایک ہی لائن میں اس طرح لکھتے ہیں انٹ مین سی آوٹ ہلو ورڈ لٹن زیرو سمجھنا پھر مین کو بند کرتے ہیں پروگرام اس طرح سے بھی چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کرتا لیکن وہ اوپر والا یہ جو ہے نا وہ ریڈی بل ہے حطلب ریڈی میں احسان ہے اور یہ جو ہے نا یہ مشکل ہے تھوڑا ہماری آج کی ویڈیو بس یہی پر ہتم ہوتی ہے سبسکرائب نا یہ زرور کریں اور لائبل之後Mag комп کے مانچ لنا لو littا اور لائے زرور کریں اور آپ کو کوئی مس затем criança aud me灣 کا منہ پر کریں اور کریں istoھرند رہ comenби کی رگا جاں رہیڑ دیگا رہیڑا رہ رہو 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 رہو